ملک پر ڈاکوں کا قبضہ ہے جو پیسہ عوام پر لگنا چاہیے وہ ڈاکوں لوٹ مار کر باہر لے جاتے ہیں مضبوط ہداروں کی ضرورت ہے جو کرپشن کرنے والوں کو پکڑنے چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایمکیم اور پی ایس پی کے اتحاد میں کوئی سازش نظر نہیں آ رہی دو پارٹن کا مسئلہ ہے اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کی چترال میں میڈیا سے گھٹ گھٹ عدالت کے باہر جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ قابل ستائش ہیں ہمارے تحمل اور برداشت پر داد دیں کسی کے کہنے سے ہماری شان اور انصاف میں کمی نہیں آئے گی جو مرتبہ ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ اس دنیا میں کیا مل سکتا ہے کسی کے لیے اپنے کام میں ڈنڈی کیوں ماریں چیف چسس کے عمران خان اور جہانگیر ترین اہلی کیس میں ریمارکس عدالتی معاملت میں اٹارنی جنرل اشتر اصاف کے دلائل مکمل منگل کے دینی عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ ختم ہو جائے گا پواد چہدری کا دعویٰ بولے حنیف عباسی کے وکیل نے مقدمے کو تبعیل کرنے کی کوشش کی مقدمے کے بعد تحریک انصاف کی الیکشن مہم مزید تیز ہو جائے گی چاہتے ہیں جلد جلد الیکشن متحدہ پی ایس پی تحاد سے پیپس پارٹی کو کوئی نقصان نہیں کراچی کا ووٹ ایمکیم یا پی ایس پی کا نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہے یہ دونوں جماعتیں پہلے بھی ایک تھی ان کی اپنی سیاست نہیں یہ مجبور لوگ ہیں جہاں کہا جائے گا وہاں چلے جائیں گے حرشید شاہ نے بتا دیا کراچی کو سندھ سے کسی صورت علک نہیں کیا جا سکتا مولا بکچانڈیو کا کہنا ہے فاروق ستار کو جب تکلیف ہوئی وہ محاضر بن گئے پریس کونٹرنس میں تو مصطفیٰ کمال کی باتیں بہت اچھی تھی پی ایس پی اور متحدہ کی اتحاد کا فیصلہ ذاتی ہے دہشت گردوں کا پھر کوئٹا پر وار چمن حسن سکی میں خودکش حملہ ڈی آئی جی حامل چکل سمی تین اہل کار شہید چھے سخمی دہشت گردوں نے ڈی آئی جی کی گاڑی کو نشانہ بڑھایا سی سی ٹی وی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی وادی راجگال میں پاکستانی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک پوچ کا جوان شہید جوابی کا روائی میں پانچ دہشت گرد ہلاک چارز توانائی بہران حل ہو چکا دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل کر دی گئی ملک میں اضافی گیس موجود ہے تنقیت سے مسائل حل نہیں ہوتے وزیراعظم شاہد خقان عباسی کا کنونچن سے خطاب مولانا تاریخ جمیل کی نوازشیر سہت جاتی عمرہ میں ملاقات بیگم کلسوم نواز کی خیریت دریافت کی مولانا تاریخ جمیل کی بیگم کلسوم نواز کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا چکوار ٹریفک حاصلے میں جام بھاک افراد کی تعداد ستائیس ہو گئی کوہارٹ کے قبرستان میں تدفیر نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت اور مفکر پاکستان ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا ایک سو چالیسوہ یوم پیدائش عظیم پلاس پرنے نوجوان نسل میں فکر و عمل کی روحوں کی مزار اقبال پر گارز تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے چاکو چوبن دستے نے گارز کے فرائز سنبھال لیے وزیراعلا پنجاب کی مزار اقائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی اور کمانڈر لاہور لیٹنر جنرل آمیر ریاض کی بھی حاضری موسیقی